پیاز کٹتے ہوئے آنسو نہ بہائیں پانچ طریقے جن سے اب بھی روئے بغیر پیاز کٹ سکتی ہیں اکثر لوگیاں باورچی خانے کا سارا کام ہی نمٹا لیتی ہیں لیکن جیسے ہی باری پیاز کٹنے کی آتی ہے فوراں گھبرا جاتی ہے ہم آپ کو بتائیں گے کہ پیاز کٹنے سے آنسو کیوں آتے ہیں اور انہیں کیسے روکا جا سکتا ہے پیاز کٹتے ہوئے آنسو بہنے کی سائنسی وجہ پیاز کٹنے کے تیس سیکنڈ بعد سے ہی کٹنے والے کی آنسو بہنے لگتے ہیں اور آنکھوں میں جلنسی محسوس ہوتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پیاز سی انزمز اور سلفاکسائٹس نامی مدنیات نکلتے ہیں جو ایسیڈ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ ایسیڈ فضاء میں ایک گیس کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور یہ گیس جب ہماری آنکھوں میں پہنچتی ہے تو سب سے پہلے آنکھ کے پردے سے ٹکراتی ہے اس کے بعد آنکھ کے پردے میں موجود تمام فائبر جنہیں غدود کہتے ہیں متحرک ہو جاتے ہیں اس کے بعد بار بار پل کی جھپکنا اور آنسو بننے کا عمل شروع ہو جاتا ہے آنکھوں کی حفاظت کے طریقے پیاز کٹے ہوئے منہمے دبل روٹی کا ٹکڑا رکھ لینے سے وہ ٹکڑا ساری گیس اپنے اندر جذب کر لیتا ہے اور آنسو کم آتے ہیں پیاز کٹے ہوئے چنگم چبانے سے بھی آنکھوں میں جلن نہیں ہوتی پیاز کو فریزر میں رکھ دے اس طرح کٹے ہوئے گیس کم خارج ہوتی ہے اور آنسو بھی نہیں نکلتے یہ طریقہ بہت کارامد ہے پیاز چھیل کر تھنڈے پانی میں ڈال دے اور کچھ دیر بعد کٹے پیاز کٹے ہوئے سن گلاسز پہن لے اس سے بھی آنکھیں محفوظ ہو جائیں گی